الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم ابا القاسم محمد اللہ علیہ وسلم و اہل بیت احتیبین التعہرین الماسومین المزلومین و لعنت اللہ لعدائه مجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی في کتاب المبین و فرقان المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسحا نات بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر سلوہ بھیجے محمد و علم سور بقرہ کی یہ آیت ہے کہ جس میں پروردی کار علم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسحا نات بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ لکل شئین قدیر اللہ جب کسی آیت کو کسی نشانی کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر اور اس سے آلہ نشانی کو لے کر اس کی جنہ کے اوپر آتا ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا قادر ہے وہ کن فیقون کا مالک ہے ارادہ کرتا ہے اور وہ شہ وجود میں آ جاتی ہے ہم سب لفظ ارادے کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے چونکہ ہم مجبور ہیں محتاج ہیں الفاظ کے جب ہم محتاج ہیں جب اس نے ہم کو سمجھانے کے لئے لفظ کن فیقون کا استعمال کیا ہے جبکہ اس کا معنی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں تصور میں آ ہی نہیں سکتا ہے چونکہ بارحل لفظ ادا کرنے کے لئے بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے ایک سلوات بھیج دے محمد و آلے محمد جبکہ اس کو کسی شہ کو وجود میں لانے کے لئے وقت کی ضرورت نہیں ہے وہ امر الہی ایک امر ایسا عجیب و غریب ہے جس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا کہ تصور کر لے تو پھر وہ خدا نہیں رہ سکتا ایک سلوات بھیج دے محمد و آلے محمد لہذا چونکہ ہم مادے میں ہیں اور مادہ محتاج ہوتا ہے مادے کا اور مجرد بھی محتاج ہوتا ہے مادے کا ایک فلسفے کی بحث ہے کہ عالمِ ذر اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک مادہ نہ ہو جب تک میڈریل نہ ہو عالمِ ذر کبھی بھی وجود میں آئے نہیں وہ ایک بحث الگ ہے کہ عالمِ ذر میں یہ ہو سکتا ہے لیکن فیل کے اعتبار سے کبھی فیلی نہیں ہو سکتا عالمِ ذر مجرد شاید کبھی فیلی نہیں ہو وہ ایک مجرد ہے لیکن اگر اس کو حرکت کرنا ہے تو اس کو مادے کا سہارا لینا پڑے گا اور اگر مادے کو حرکت کرنا ہے تو مجرد کا سہارا لینا پڑے گا ایک سلوات دہتے محمد والے محمد تو اسی حوالے سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ جب کسی نشانی کو ہٹ آتا ہے تو اس سے بہتر اور زمانے کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی نشانی لے کر آتا ہے آج ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے جسے اتفالے سے میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ایک نشانی لے کر آتا ہے لوگ سوچتے تھے سوال کرتے تھے امام رضا سے بھی اور آٹھوے امام سے بھی کہ بتائیے نوے امام ساتھوے امام سے بھی اور آٹھوے امام سے بھی بات کرتے تھے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد کون جانشین ہوگا کون آپ کے بعد آپ کے لئے جو ہے وہ یہ جانشینی کرے گا اور دین کی باغڑر کس کے ہاتھ میں ہوگی ابھی امام نوے امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں یہ دنیا کی ایک واحد اہلِ بیت کی ہستیاں ہیں کہ شئے اگر وجود میں نہیں ہے تو بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے یقین سے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر کا مالک کون ہو کوئی ولادت نہ ہو کچھ نہ ہو کوئی اولاد نہ ہو ہم کہتے ہیں صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ میرا جانشین بنے گا ارے کیسے بنے گا جب آپ کے کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے بنے گا لیکن یہ واحد امام ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہوگا میرے بعد میرا میرا بیٹا دین کی باگڈور اور ایک سلوات جو جانشینی سنبھالے گا ایک سلوات دے دے محمد والے ایک اس سے بہتر سلوات دے دی برحال زمانے کو دیکھتے ہوئے اور زمانے کے حالات کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں کس کی کس چیز کی ضرورت ہے اہمہ جو آئے ان کی زندگی کو سمجھنا چاہیے تاریخ کے ادبار سے بھی زمان کے ادبار سے بھی مکان کے ادبار سے بھی اہمہ آئے ہی اسی لیے ہیں ان کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سمار سکیں اپنی زندگی کو سمجھ سکیں مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ایمان سے بتائیے جب ٹھوکر لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں آپ ٹھوکر لگنے ہی نہ دیجئے جو بات میں سوچی کرے صاحب ٹھوکر لگ گئے کیونکہ دیکھئے بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے بگاڑنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی چیز کا پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے چھوڑنا آسان ہوتا ہے لہٰذا اتنی دیر نہ ہو جائے کہ لوگ سوچا رہے صاحب اب ٹھوکر لگی ہے تو آپ سوچنا پڑھ رہا ہے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات آپ کے سامنے کیسے ہیں اور بڑی اچھی بات کہی جناب نے بھی ہمارے کہی جناب اس وقت دلی میں ہے اور ان حالات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں پر فسادات ہوئے ہیں ان غریبوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جو مسئیبت زدہ اس وقت لوگ ہیں آپ سوچیں لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے کہ مارنے والے نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ ذرا سا بھی تاثب نہیں کرتا تھا کتنا بڑا متحس شخص تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہنفی ہے کون ملکی ہے کون شافعی ہے کون سنی ہے کون شیعہ ہے کون ہنفی ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے اتنا بڑا اتحاد کا اس نے مظاہرہ کیا اس نے کہا کوئی نہیں میری نظر تو سب مسلمان ہیں تو کم سے کم مسلمانوں کو تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ مارنے والا کوئی فرق نہیں سمجھ رہا ہے لیکن ہم زندگی میں اتنا فرق سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہنفی ہیں آپ شافعی ہیں آپ مالکی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ سنی ہیں آپ شیعہ ہیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ آج ہم فرقوں میں بڑ گئے ہیں تو کس کی وجہ سے بٹے ہیں کیوں بٹے ہیں کس لیے بٹے ہیں کیا اسلام باٹنے کے لیے آیا تھا کیا اہلِ وید باٹنے کے لیے آیا تھے ایک مشکل اور بھی ہمارے ذر میں ہے کیونکہ ہر چیز ہم منصوب کرتے ہیں مثال دے چلو آپ پہ صاحب نے آپ نے کعبہ منصوب کیا قرآن منصوب کیا رسول کو منصوب کیا دین کو منصوب کیا کس کی طرح منصوب کر دیا آپ نے بتائیے مشکل تو یہ ہے نا ہمارے درمیان نا دین دینِ محمدی قرآن رسول کی طرح منصوب کر دیا جبکہ کسی طرح منصوب نہیں ہو سکتا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول آئے تھے ہے یا نہیں قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا تھا رحمت للعالمین بن کے آیا تھا لیکن صاحب وہ ہم نے مجھد کہا اجی صاحب میرے رسول میرا قرآن میرا کعبہ میرا دیت تو جب میرا میرا کرتے رہیں گے تو غیر کیوں مانے گا کہ کسی باپی کا ہے ایک سلواز مجھدے محمد والے محمد سمجھ نہیں لہا ہر چیز میرا 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 کچھ نہیں ہے سب اس کا ہے جو ایک خالق ہے سب کا جب ایک خالق کی بات ہوگی تو انسان کو تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا تو اللہ نے دو طرح سے ہمارے لیے نشانیاں بھیجی ہیں ایک لفظی ہے ایک غیر لفظی ہے لفظی نشانی کیا ہے آسمانی کتابیں ہیں جو لفظ میں ہمارے سامنے ہیں اور اس کی آخری کتاب کونسی ہے قرآن جو ہمارے سامنے اس وقت لفظی طور پر آیاتِ الٰہی کی شکل میں سامنے موجود ہے اب ہم اس کو منصوب کرتے ہیں صاحب یہ مسلمانوں کی کتاب ہے نئی صاحب مسلمانوں کی کہاں سے کتاب ہو جائے گی ہے آجی نئی صاحب آپ کو نہیں پتا دین کی بات ہے مذہب کی بات ہے اسلام کی بات ہے قرآن تو نہیں بات کر رہا ہے قرآن تو نہیں بات کر رہا ہے مذہب کی آپ مجھے بتائیے وہ ایک آیت پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے اب طلبہ بیٹھے تو پڑھ دیتا ہو اِنَّتْ دِينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آیا نہیں اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو اب ظاہر سی بات ہے اب سوچے اس کا مطلب کیا صاحبہ آپ کو نہیں پتا اللہ کے نزدیک سب سے بہتین دین 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 اسلام ہے اب یہ دین اور ہے اسلام اور ہے اسلام اور ہے وہ سب بچپل سے ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں وہاں دین کا مفہوم کوئی مذہب تھوڑی ہے وہاں دین کا مذہب کوئی فرقہ تھوڑی ہے اور اسلام کا بھی مقصد کوئی وہاں فرقہ تھوڑی ہے اسلام اور چیز ہے دین اور چیز ہے آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں دین ہر اس شئے کو کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں اس کو جا کے اور استلاحی اعتبار سے بھی دیکھیں استلاحی معنی اور ہیں لغوی معنی اور ہیں میں لغوی میں نہیں جا رہا ہوں استلاحی معنی بھی جا رہا ہوں لغوی معنی میں اٹھا کے دیکھیں دین ہر اس چیز کو کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بدلے ہمیں کچھ انعام ملے یہی تو ہے یعنی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بدلے مجھے کچھ مل جائے سری میں کوئی چیز چاہتے ہی نہیں ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ اب بتائیے یعنی عمل دین یعنی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بدلے ہمیں انام ملے پاداش ملے یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر وہ شید جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے مجھے کچھ ملنا چاہیے یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے ہے یا نہیں مزدوری کر رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے ہے یا نہیں دین کیونکہ ہر وہ عمل جس کے بدلے کچھ مل رہا ہو اسے دین کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کائنات کی ہر شئے عمل کر رہی ہے میں بالخصوص انسانوں میں آ رہا ہوں کسی بھی فرقے کا آدمی کیوں نہ ہو ہے یا نہیں عمل کر رہا ہے اور ہر فرقے کا آدمی کوئی بھی ہو جو عمل کر رہے ہیں ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ کیا چیز بھیا ڈل لگتا نا کوئی آدمی کوشل لاکھے رکھ دے تو سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ حالات حالات بڑے خراب چلنے آپ کو نہیں پتا کیونکہ ہم بہت ہی محدود زندگی گزار رہے ہیں ایک صاحب آئے کہ آپ کو نہیں پتا کیا ہونے والا میں نے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا شیعہ قوم کو کچھ ہوئے گا نہیں حضی صاحب آپ کیسی باتیں میں نے کہا اس کو کچھ ہونے ہی کا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا آپ اتنی یقین میں نے کچھ ہونے ہی نہیں بھائی اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی ذقت نہیں کیوں ہم نے کہا میرا سماس سے کوئی تعلقی نہیں ہے تو تکلیف کا آئی کی ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ میں اچھا آپ کے درگانی بات کہہ رہا ہوں میں نے کہا میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہنے کیوں ہم نے کہا مجھے صرف سواد دو مہینے چاہیے ہیں رجب چاہیے شاہباد چاہیے رمضان چاہیے پورا سال نکل گیا زندگی اسی میں کٹ رہی ہے میں کیا کروں گا بھائی اچھا یہ اس پہ ہاتھ نہ لگائیے آپ اسی میں خوش ہے آپ ہم بھی خوش ہیں آپ بھی خوش ہیں قوم کو کیا چاہیے یہ ایک جاہلانہ گفتگو تھی ہماری ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ اس کو کہتا ہے اندھی تقلید اس کو کہتا ہے اندھی تقلید ہمارے کیا ہے اندھی تقلید ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی ہے مطلب لیکن مشکل ہے ہمارے درمیان بہت مشکلات ہیں خیر اللہ ان مشکلات سے سب کو نجات دے تو دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن جو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لگے دی تو دو لفظ ہیں آیات لفظی ہے اور آیات نفسی ہے دو اللہ کی نشانیاں ہیں جب مانن ساہ مینہ تن آنون ساہ ناتے بخری مینہ آمی سلالہ اللہ لکل اگر اسی اصول پہ ساری دنیا کا مسلمان چل رہا ہوتا یہ اصول بھی ہے قائدہ اصولی ناصر منسوخ کی اگر آپ اس کو عبارت سے خالی کر لینا چاہیں تو عبارت سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اگر تفسیر سے مسئلہ حل کرنا چاہیں تو تفسیر سے بھی حل سکتا ہے اگر اس کے معنوی معنی میں جائیں تو اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ جدھر سے کان پکڑیں ادھر سے مشکل حل ہو جائے گی اللہ جائے ہیں یعنی کہ جب اللہ کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے اس سے بہتر آیت لے کر آتا ہے یہی ہے نا تو اگر لفظی معنی لیں گے خالی تو اس کا مطلب یہ ہے اسی آیتِ الٰہیت ہے آپ نے کہا اس سے مراد آیتِ الٰہی یہ قرآن ہے ہے یا نہیں یعنی کہا جو کلام ہے اس سے مراد یہ ہے تو اس کا مطلب دو باتیں ہو گئی یعنی کچھ آیتیں اس کے اندر ایسی ہیں جو منسوخ ہیں یہی تو لیں گے لفظی معنی میں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں اس سے در کیا لیں گے معنی ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑھ رہا ہے اس لیے کیونکہ باہر باتیں میرے سامنے کوئی ایسے لوگ تو بیٹھیں نہیں ماشاءاللہ سے علمِ قرآن اور تفسیرِ قرآن یہ سب ماننے والے لوگ ایسا تھوڑا سا میں اپنے درسیات میں آگیا ہوں کلاس میں چلا گیا ہوں ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد تو دو معنی نکال لیں گے آپ اس سے ایک معنی تو لفظی سامنے ہے معنی سق میں ہے تو انہوں سے نات بے خریم یعنی کہ کچھ آیتیں ایسی اس کے اندر ہیں جو ناسخ ہیں کچھ آیتیں اس کے اندر ہیں منسوخ ہیں یہ تو نکال لیں گے ایک بات سامنے آگئی ہے لیکن قرآن میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے یہ بھی سمجھ لی دیں آپ یہ میں آخر میں انشاءاللہ موقع ملے تو بتا دوں گا کوئی بھی آیت قرآن میں منسوخ نہیں وہ آپ کی نگہ میں منسوخ ہے اگر منسوخ ہو جائے تو قیامت تک کے لئے ہدایتی کتاب نہیں بن سکتی پھر ساری دنیا اچھا کتنی منسوخ ہیں کتنی ناسخ ہیں ملندہ ابھی کچھ ہوئی نہیں رہا خالی اسی میں چلا ہے کام کچھ ہو سکتا ہے زندگی میں ہر چیز میں شک ہو رہا ہے قرآن میں شک کر سکتا ہے کوئی ہر چیز میں شک ہو رہا ہے اچھا یہ دیکھو پہلے ناسخ ہے یا منسوخ ہے اسی میں تحقیق ہو رہی ہے زندگی کٹ گئی نہ کچھ پتا چلا نہ کچھ ہو پایا تو قرآن میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے سب کے سب ناسخ ہیں کیونکہ قیامت تک کے لئے ہدایتی کتاب ہے جب ہدایتی کتاب ہے زمانہ آتا جائے گا آیت انکشاف ہوتی جائے گی ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد ہو سکتا ابھی اس کا حال میں اجرہ نہ ہو سکے ہو سکتا ابھی اس کا مطلب ہماری سمجھ میں نہ آسکے زمان سے بھی تعلق رکھتی ہے اور مکان سے بھی تعلق رکھتی ہے ہو سکتا اس وقت ایک تو یہ معنی ہے ایک تو یہ سامنے لفظی معنی سمجھ میں ہے دوسرا کیا اس کا معنی ہے دوسرا معنی ہے ایک قائد اصولی دے رہا ہے ایک قائد اصولی ہے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ جب کوئی شہ منسوخ ہوتی ہے تو ناسخ کی اتباع کی جاتی ہے جو شہ ناسخ ہوتی ہے اس ناسخ یعنی جو اس کی اتباع کی جائے یعنی جو شہ منسوخ ہو گئی اس کی تباہ نہیں ہو سکتی جو ناسخ ہے اس کو چلایا جائے گا یہی ہے نا قانون اصول کا وہ یہی قیدہ دے رہا ہے تو اگر مسلمان اسی کے اوپر عمل کر لیتے میں جدل لیا ہے آپ کو گھما کے اگر اسی پہ عمل کر لیتے کہ جو منسوخ ہو گیا چھوڑیے لیکن جو ناسخ ہے اب اس کی تباہ کرنا ہے ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد اسی قائدہ اصولی پہ چل لیتے اگر ناسخ منسوخ کی بحث اگر چل لیتے تو پہلے چلے چھوڑیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب تو وہ منسوخ ہو گئے لیکن ناسخ تو آ گیا ظاہری معنی میں میں کہہ رہا ہوں اس کو عقیدہ نہ لے جائیے ظاہری معنی میں پہلا دوسرا تیسرا اس سب کیا تھے ٹھیک ہے وہ اس سب معنی میں ناسخ ہے لیکن اس کے بعد جب چوتھا ہے تو وہ سب منسوخ ہو گئے ایک قائدہ اصولی بن گیا آپ کا تو جو ناسخ ہے جو ناسخ ہے اس کی تباہ کی جائے گی جو منسوخ ہے اس کی تباہ نہیں کی جائے گی جسی طرح کے تورایت ہے زبور اندین ہے یہ کیا ہے یہ سب کتابیں منسوخ ہو گئے اس کی جگہ پہ چوتھی کتاب کونسی قرآن ہے یہ ناسخ ہے تو اسی چوتھی کی تو بات کر رہا ہوں ہم جو منسوخ ہو گئے اس کی تباہ کیوں کر رہا ہے جو ناسخ ہے اس کی تباہ کی جائے گی ایک سلواج بہت دے محمد والے محمد پہ تو اب انسان کو ایک پہ یہ قائدہ سامنے سامنے میں آئے دو قائدے ایک لفظی اور ایک تاریخی ادبار سے ایک اصولی قائدہ یعنی دو چیزیں سامنے سامنے میں آئے گی اب تیسری چیز کے اندر آتی ہے کیا تیسری چیز درس میں آ گیا نا کیا بتا ہوں بڑی مشکل ہوگی تھوڑا خوش کھو گیا درس کے ادبار درس کے ادبار سے اب اللہ کی نشانی کو دیکھا جائے گا تو اب اللہ کی نشانی سے کہا کلو شہین آیت اللہ ہے یا نہیں حتل حیمار ہم لوگ کہتے ہیں اپنی کے کہہ جائے گا ایک سلواج بھی دے محمد والے محمد پہ یہاں تک کہ کوئی بھی جانور سب اللہ کی نشانی لیکن اب ہدایت کے حوالے سے بھی بحث ہوگی نہیں یہ تو ساری نشانیاں اللہ کی ہیں لیکن حادی کے ادبار سے اللہ کی نشانی کون ہے ہے یا نہیں وہ تو ہوگی ایک عمومی بحث لیکن ہدایت اس شئے کو ہدایت کرنے والے جس کے ذریعے سے پوری کائنات چل رہی ہے اس میں کس طرح کی کائنات نشانی کا سب دو نشانیاں ہے ایک لفظی ہے اور ایک نفسی ہے سب دو نشانیاں لفظی ہمارے سامنے قرآن ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کا کلام ہے ہدایت کی کتاب ہے ہے یا نہیں ساری باتیں اس میں سمٹ گئی ہیں یعنی متقین کی بھی ہدایت کرے گی انسانوں کی بھی ہدایت کرے گی سب کے لئے معافظہ کرے گی ایسا نہیں کہ خالی وہ ہدایت للمتقین کی وہاں بحث ہے ہدایت متقین کی نہیں نہیں اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بھی جوڑا اس کے اندر متقین بھی ایک عمومی بحث پھر ہوگی پھر خصوصی بحث ہوگی ایک سلوات بید محمد والے محمد پہ تو خازہ بیانو لنہ سے وہدا وموتل للمتقین عام انسانوں کے لئے واضح روشن کتاب ہے جو مبین ہے یہ ایسا نہیں کہ پوشیدہ اس کے اندر کوئی چیز اب اس کے اندر بھی بہہ چلے گی کہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں ایک لفظی ہے ایک نفسی ہے نفسی نشانی کسے کہیں گے جو کلام کرے گی ہے یا نہیں جو کلام کرے گی اب جو کلام کرے گی وہ نشانی کون ہوگی جس پہ قرآن نازل ہوگا جو قرآن لے کر آیا یا تمام انبیاء سب جتنے بھی اللہ کے نمائندے جتنے بھی وہ سب آیاتیں نفسی بھی شمار ہوتے ہیں جب آیاتیں نفسی میں شمار ہوتے ہیں کہ اللہ کیا رہا میں جب کسی نشانی کو ہٹاتا ہوں تو اس سے بہتر لے کر آتا ہوں یا اس جیسی لے کر آتا ہوں ہے یا نہیں اب اگرچہ ساری دنیا کے اسی قرآن کے حوالے میں کہہ رہا ہوں صرف ظاہری طور پر میں آج ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں مانا یہ تو جواب ہیں بہت سی آیتیں لیکن آپ دیکھیں اسی آیت کے ظاہری اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں اسی آیت کے ظاہری اعتبار سے گر آپ لے کر چلیں ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد ایک اس سے بہتر سلوات بھیج دیں اگر اسی آیت کو لفظی معنی میں ملے لیں چاہے لغوی معنی میں ملے لیں چاہے استلاحی معنی میں ملے لیں چاہے معنوی معنی میں ملے لیں کسی بھی جہز سے آپ گفتو کریں اللہ کہہ رہا ہے جب میں کسی نشانی کو آیت کو ہٹاتا ہوں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتا ہوں ہے یا نہیں تو جب اس سے بہتر لے کر آتا ہے تو آیت دو طرح کی ہو گئی بہت خلاصے کی طرح پیش کر رہا ہوں جب آیت دو طرح ایک لفظی ہو گئی ایک نفسی ہو گئی تو جب نفسی آیت لفظی آپ کے سامنے قرآن موجود ہے لیکن جب ایک آیت نفسی ہٹی اس کو کہتے ہیں گے قرآن ناتق یا تمام انبیاء جتنے بھی اللہ کی آیت نفسی اس کو کہتے ہیں گے اب یہ کلام کرنے یہ بھی ہدایت دے نکلائیں تو اب اگر کوئی پیغمبر نبی ہٹ رہا ہے تو یا تو اس سے بہتر آ رہا ہے یا اس جیسا آ رہا ہے ایسا تو نہیں یہ مکمل دین پھیلا رہا ہے توحید کا پیغام پہنچا رہا ہے اب سوال لوگ کرنے لگتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں ہر چیز کا سوال قرآن میں موجود ہے ایسا کوئی چیز نہیں کہ جو چیز پوشیدہ وہ ایک بحث ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ ہے وہ ہماری کوتا ہی ہے لیکن سوال کا جواب ہر جگہ قرآن نے کہا کہ ہر چیز کا سوال میں دوں ہوں کوئی یہ نہیں کرنے بہت در سا ہے عجی صاحب آپ کا ایسی باتیں کریں دین تو بھی آیا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے سلوات بھیجے محمد وآلہ محمد دین لے کر آئے اسلام سے پہلے فلہ دین تھا اسلام سے پہلے فلہ دین تھا اس سے پہلے یہ دین تھا بھئی ٹھیک ہے تاریخ میں اب بھئی آپ بتائیئے امان سے میں تاریخ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں پھر دو دو چار والی میں باتیں کروں گا آپ کی بات مانوں آپ کے تحقیق کی بات مانو یا قرآن کی بات مانو قرآن کہنا کوئی دینی نہیں ہے بھائی قولو آمنا باللہ وما انزلا علینا وما انزلا الہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب ولسوات وما اوتیا موسا وعیسا وما اوتیا نبیونا من ربہم لانو فرق بین احد منہم ونہن لہو مسلمون وگرہ آدم سے لے خاتم تک جو بھی میں نازل کیا ان میں کوئی فرق نہیں یہاں سے لے کے وہاں تک آپ فرق بیدا کریں وہاں سے لے کے یہاں تک کوئی فرق ہی نہیں ونہنو لہو مسلمون ہم سب کے سب مسلمان ہیں تو جب اسلام ہی اول روز اول سے تو آپ کہاں سے لیا ہے ایک سلواج بھیج دے محمد والے محمد سمجھ رہے ہیں پھر بحث اگر چلے گی تو دین کی نسبت کے اضبار سے چلے گی کیونکہ انہی نے منصوب کر لیا اپنے طرح کہ یہ میرا ہے وہ یہودی بن گئے وہ عیسائے بن گئے وہ یہ بن گئے تو آپ بن جائیے خدا ساختہ الگ ہے خود ساختہ الگ ہے ایک سلواج دے محمد والے محمد پہ تو اللہ یا تو نشانہ جب ہٹاتا تو اس سے بہتر بھیجتا ہے یا اس جیسی لے کر آتا ہے تو اب اگر اسی قائدے کے اوپر میں ساری دنیا کے مسلمان ہوں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتا ہوں میں صرف مسلمان کی بحث ہی نہیں کرتا ہوں وہ تو ایک بحث اللہ کے ساتھ بھی مسلمان مسلمان آپ کو پتہ نہیں مسلمان کہتے کسے ہیں مسلمان اسے کہتے ہیں جو پوری طریقے سے صحیح و صالب ہو اسے مسلمان کہتے ہیں وہ ایک قانون کی بحث اللہ کہتے ہیں لیکن پھر شریعت کی باتیں گئے وہ ایک بحث الگ ہے وہ شریعت اور وہ ایک بحث میں ایک سب اسلام یعنی سالم سے بنا ہے یعنی اسلام اب آگئی بات کہتے ہیں اسلام ہر اس شیع کو کہتے ہیں اب بات آگئی تو کہتے ہیں اسلام ہر اس شیع کو کہتے ہیں جو حق ہو اسلام اور مسلمان کیسے کہتے ہیں وہ بحث لگ ہے آپ دیکھ لیے جا کے لوگا اسلام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق ہو اور حق کو جو دیکھ کے سر خم کر دے اسے مسلمان کہتے ہیں ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد جو حق ہو حق کسے کہتے ہیں جو اوریجنل ہو اب حق کسے کہتے ہیں کا حق اسے کہتے ہیں اب بات آگئی کیونکہ آپ کہیں گے سبب حق کسے کہتے ہیں حق ہر اس چیز کو کہتے ہیں حق ہر اس چیز کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو اور واقعے کے مطابق ہو ایک سلوات دے محمد والے محمد یعنی واقعے کے مطابق ہو اور ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو یعنی حق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو اور ذرہ برابر بھی اس میں ملاوٹ نہ ہو آپ کہنے یہ کیسے پتا چلے اب ایک سوال اور کیونکہ کلائی بڑے جلدی پکڑ لیتے ہیں اچھا یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے اور حق کی پہچان کیسے ہو ہم نے کہا ہاں یہ تو بات تو صحیح کہہ رہا اس کو پہچان کا ذریعہ بتانا پڑے گئے سلوات بھیجتے محمد والے محمد آپ پوری طریقے جانتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے تھے ہر کٹاگری کے انسان ایسا نہیں آج کے دور میں نہیں اس زمانے میں آپ بتائیے پیغمبر کو کتا مذیب دی گئی ہر طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے تو کیا پیغمبر سے سوال آتی ہوتے تھے ان سے بھی کہا ہے مجھے خدا دکھائیے جناب موسیٰ سے کہتے تھے خدا دکھائیے تو پیغمبر سے بھی کہا ہوگا اچھا ٹھیک آپ مجھے دکھائیے تو کہا دے تو ویسی سوالات اچھا جب میں نے کہہ دیا حق ہے ہر وہ شہ حق ہے جس میں ذرہ برابر بھی باطل کا شبہ نہ ہو ملاوٹ نہ ہو تب آپ کہیں کہ کیسے پتا چلے تب یہ مسئلہ تو پیغمبر کے سامنے آیا ہے تب ہی تو حق کو بتایا ہے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد جو ہمارے ذہن میں وہاں پہلے ہی سے تھا اب پیغمبر صاحب نے مسئلہ آ گیا چند لوگ پہنچ گئے کہ اچھا آپ حق ہیں کہاں 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 کیسے پتا چلے کہاں کیا دیکھنا چاہتے ہو کہاں حق کی بات ہے کہاں بلکل حق کی بات ہے کہاں اگر حق دیکھو گے تو سر خم کرو گے بات آگئی تو کہتا چلے ہوں تسلیم کرو گے کہیں اپنے ایمان سے پلٹ تو نہیں جاؤ گے کہاں نہیں بلکل نہیں کہاں اچھا ٹھیک ہے اب آیت آگئی آپ کے سامنے فَقُلْ تَعَلُو اَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ وَنِّسَانَا وَنِّسَاكُمْ انفوسَنَا وَاَنفوسَكُمْ بھئی حق کی بات تھی نا کہاں مجھے دکھائیے ذرہ بار کہاں ٹھیک ہے میں لے آ رہا ہوں اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے میں سچا ہوں تو ٹھیک ہے ابھی میدان فیصلہ ہو جائے گا لیکن ایسا حق دیکھا جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں تھی نہ کوئی باطل تھا نہ کوئی شک تھا نہ کوئی شبا تھا اس حق کی پہچان رسول نے میدان مبائلہ میں پہچنوا دی قرآن قیامت تک کے لیے ہے اب اگر کوئی مسلمان ملاوٹ کر دے تو نقلی مسلمان ہوگا اصلی نہیں ہو سکتا سلواز بھیجے محمد والے محمد پہ بس پڑھ چکا تین نٹیک سلواز بھیجے محمد والے محمد یعنی حق ہر کچھ چیز کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق بھی ہو تو واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے ذرہ برابر اس میں باطل کا شباہ نہیں ہے اور اس کے بعد وہ مجبور بھی ہوئے کہ جو آپ کہیں گے میں قبول تو نہیں کر لیکن آپ اب یہ بتائیے قرآن قیامت تک کے لیے یا نہیں قیامت تک کے لیے اس کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے حجت ہے یا نہیں حجت ہے اب آپ کہتے ہیں صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آرہے اب تم آئے کیا سمجھ میں نہیں آرہے جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو کہا سمجھ میں آئے گا آدمی سمجھنے کی کوشش تو کرے اگر آج ساری دنیا کا انسان حق کے اوپر ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت حال ہو رہا ہے پوری دنیا میں انسان ہوتا اگر حق کا ساتھ دے رہے ہوتے لیکن مشکل ہے ہمارے درمیان بہت بڑی مشکل ہے ہم اپنے کو محدود کر رہے ہیں میں اپنے ان تمام بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جو مدرسے میں پڑتے ہیں اپنے کو محدود نہ کیجئے آپ ایسا نہ ہو کہ باہر نکلنے کے بعد آپ دیکھیں آئیں سب طرف اندھیرہی اندھیرہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے نئی باہر کی دنیا آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر سے سماج میں چلنا ہے محدود نہ کیجئے کیا آپ محدود ہوگے کہاں سب مسجد اور امام بھائی کے اندر نہیں ہمیں باہر آنا ہے ایک سماج کو گائیڈ کرنا ہے ایک سماج کی رہنمائی کرنا ہے اور یہ اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب ہمیں سماج کی پوری طریقے سے نالج ہو بہت توجہ کہ بات آگئی تو کہتا چلنا ہوں خالی مذہب کی تعلیم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ سماج کی پریشانی کو سمجھنا بھی ضروری ہے سماج کے کلچر کو بھی سمجھنا ضروری ہے سماج کے مزاج کو سمجھنا بھی ضروری ہے جب وہ سمجھ میں آئے گا تب ہی تو آپ نفوس کریں گے اور جب سمجھی میں نہیں آئے گا تو کیسے چلے جائیں گے ایک سلوات بھید دے محمد والے محمد پہ خیر آج بس پڑھ چکا آخری جنگلہ آج جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے علماء کا کمال ہے آج اگر یہ ہمارے سر پر نہ ہوتے علماء تو آج ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے آج جو کچھ بھی ملا ہے میرے پاس جو کچھ ہے ہم لوگوں پاس ہماری قوم کے پاس لوگوں پاس یہ علماء کی دینے اگر آج آپ ساری دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں تو یہ علماء کی وجہ سے کر رہے ہیں اگر علماء کمزور ہوتے تو قوم بھی کمزور ہوتی علماء اتنے مضبوط ہیں کہ ستر ملکوں کی طاقت ایک طرف ہے خمینی ایک طرف ہے خامنائی ایک طرف ہے نصر اللہ ایک طرف ہے سستانی ایک طرف ہے لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں واخردان الحمدللہ رب العالمین